سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ضروری مسئلے پر بات کرنے والے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مالی کے نصاب تو ہوتے ہیں لیکن ان پر کسی کا قرض ہوتا ہے کسی کے وہ مقروض ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کہ اگر کوئی شخص مالی کے نصاب ہے لیکن اس پر دوسرے کا قرض ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا واجب نہیں ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر اس سوال کا جواب ہم کلیر کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مالی کے نصاب ہے لیکن اس پر کسی کا قرض ہے تو سب سے پہلے اس کے اس مال سے جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے گا جب قرض کو ادا کر دیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ قرض ادا کرنے کے بعد حاجت اصلیہ کے سوا وہ مال بقدر نصاب ہے یا نہیں یعنی جس شخص کا قرض ہے اس کو قرض ادا کرنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر اتنا مال بچا ہے کہ جس سے قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں بچا تو اگر وہ بقدر نصاب ہے یعنی اتنا مال بچ گیا ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے بقدر نصاب نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ پر مسئلے کی وضاعت ہو گئی ہوگی تو گزارش کرتا ہوں کہ اگر پہلی مرتبہ آپ اس چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اسی طرح کی معلومات اس چینل کے مادیم سے آپ کو حاصل ہوتی رہے گی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ